موڈرن ورلڈ کا تصور یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ گناہ ہے جتنا خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے تو وہیں فحشہ اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں فوٹی میچ ہے لیکن فحشہ زیادہ ہے کوئی سیلیبریشن ہے حتیٰ کرسمس ہے اب کرسمس ایک مذہبی تہوار ہے لیکن اس وقت آپ اگر کرسمس کے بارے میں تصور کریں تو ہر طرف ویلگیریٹی زیادہ ہے معمول سے بھی زیادہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی تھی زہد کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ وہ کرسمس کا تصور آج نہیں بچائے ایسٹر ہے یہ بھی ایک مذہبی اوکیشن ہے تو جہاں کہیں کچھ لانگ ویکنڈ آ گیا تو خود بخود فحشہ تھوڑے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو آج کے موڈرن ورلڈ میں زندگی گزارنے میں جو خوشی کا تصور ہے اس میں گناہ زیادہ تر ساتھ میں اسی طرح سے اگر آپ محسوس فرمائیے تو جہاں کہیں بیوٹی کی بات ہے خوبصورتی اس خوبصورتی کے ساتھ بھی گناہ کا تصور شامل ہے چاہے وہ کریمز کی ایڈز ہوں چاہے وہ سلم ہونے کی ایڈز ہوں چاہے وہ کسی بھی قسم کی ایسی کیفیت ہے جس میں کسی کو خوبصورت دکھایا جائے تو وہ یوٹیوب پر ایڈز ہیں وہ نیٹ فلکس کی سیریز ہیں خود بخود جہاں کہیں خوبصورتی کو دکھاتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ساتھ میں وہ کوئی نہ کوئی گناہ شامل نہ کرے ایک بات یہاں پر اگرچہ کہ میں موضوع میں آگے بڑھوں گا قمر بنی حاشم بنی حاشم کبھی چاند یعنی بنی حاشم جو عربوں میں سب سے خوبصورت قبیلہ اور خانوادہ تھا سب سے زیادہ وجہتی ان کے بھی چاند ہیں اب الفضل عباس اور یہاں ہمیں امام حسین علیہ السلام ان کے خانوادے نے سکلایا ہے کہ یہاں خوبصورتی کے ساتھ نعوذ باللہ گناہ کا تصور تو نہیں بلکہ عصمت کا تصور ہے معصوم ہونے کا تصور ہے ملکہ صلوات بھی جائے گا نام امام حسین نام اب الفضل عباس علیہ السلام لم ساتھ سلام